اشہدو اللہ علیہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہ ورسول اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب کہ یہ دروست دین ہے اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خواتی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دین تفصیل کے ساتھ دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دروست دین ہے خواتی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ اینام آیات 161 تا 163 پارہ نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے جو دروست دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں یعنی مسلم بنوں ہوتی ناظرہ آپ نے سورہ اینام کی آیات 161 تا 163 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دین تفصیل کے ساتھ بتایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے یعنی سرات مستقیم کی ہدایت دے دی ہے جو درست دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سینہ تھے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمابردار بنوں یعنی مسلم بنوں ہاتھی نظرات آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اطاعت کرنے والے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست دین ہے ہاتھی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیکھتے ہیں جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے نام ہیں سورہ نمبل آیات 91 کا آخری حصہ ہے اور آیت 92 پارہ نمبر 20 اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں اور یہ قرآن پڑھوں پھر جو کوئی حدیعت پر آتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی آتا ہے اور جو گمرا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں خواتی نظرات آپ نے سورہ نمبل کی آیات 91 کا آخری حصہ تاب بارے میں آیت کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمبردار بن کر رہا ہوں اور یہ قرآن پر ہوں پھر جو کوئی حدیعت پر آتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی آتا ہے یعنی وہ اپنے بھلے کے لیے ہی آتا ہے اور جو گمرا رہتا ہے تو وہ یہ نقصان اپنے لیے ہی کرے گا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں یعنی میں تو بس اگاہ کرنے والا ہوں خاتی نظرہ آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے درست دین پر تھے یعنی مسلم تھے اور یہ درست دین ہے اور یہی درست دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے پہنچایا ہے اب جو کوئی حدیت حاصل کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے حاصل کرے گا اور جو گمرا رہے گا یعنی بے خبر رہے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں خواتین حضرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے درست دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں مسلم بنائیں تاکہ ہمارا شمار ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو آمین ری ہے جا cam پلاؤ覆م называется موسیقی